رسالہ رسولہ رسولہ تحقیق نرہ حدری تمہارا یا رسول اللہ خدا نے شوق سے تجھ کو پکارا بکارا یا رسول اللہ خدا نے شوق سے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا سر کو جھکا دیا میرے رسول پاک نے اتنا کرم کیا غم خانہ خیات کو جنت بنا دیا جنت بنا دیا غم خانہ خیات کو جنت بنا دیا جنت بنا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا سر کو جھکا دیا ایسا کریم یہ ایسا سخیم اور کون ہے منگتا جو آیا مانگ نے سلطہ بنا دیا سلطہ بنا دیا منگتا جو آیا مانگ نے سلطہ بنا دیا سلطہ بنا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا سر کو جھکا دیا سر شار کر دیا مجھے میں خود بنا دیا یہ چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا مجھے کیا پلا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا ما شااللہ مجھے کیا پاہ مجھے کیا فرموز سوائے کیا کہا مجھے کیا پاہ اور شیح اور نحن دیا لگا سر شرکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طاستا من نملی وقت مملی اشتر ہیں مجھے پاہ پیموز جانے مطابی جو طاستا فہمار سوالہ اپنے خوبصورتوں سے آپ کو اقیام متوجات ہوں اور اللہ مجھے صحی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جد لیگا آپ کو ایک محبوبی کیا pictures لیگا آپ کو اپنے حرف فرقہ اللہ حافظ سوالہ نسکرین حمومت اعلیٰ ان کی راتہ کیا جانتے ہیں اگران آپ کے لئے پاس سلطشاہ منتارہ میں معلے تک دائی موسیقی جسی اللہ علیہ وسلم جہلگن کا فکر آئیا ہے شہاڍا کے پاس اکانا مجھے ساتھ مجھے میں آگیا تھے محمد مرسفو س conséqu Lady سالت ماسته یا Lیلی� muss anna some speaker insurance Allah will convey their message in不知道 some in different languages some in English inshallah so you will see all the colours and all it will be the real reflection as one arabic poet said عباراتنا شتّى وحسنك واحد عباراتنا شتّى وحسنك واحد وكل واحد إلا دلیک الجمال penn up Shirley is that our way of expression are different languages are different areas are different the people are expressing their feeling in a different way ibarat & ashattah someone is in bengali someone is in punjabi someone is in urdu someone is in gujarati someone is in somali someone is in trinity someone is in arabic someone is in english someone is in german اباراتنا شتا وحسن کا واحد but each one mentioning your beautiful نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے حدری نور اے مستحا ورحبا so words are different sentences are different there is a difference between words differences between sentences differences between expressions differences in area وحسن کا واحد but your نور یا رسول اللہ is the only one you are the only one as Hassan bin Zhabib said وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِل وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ not عَيْنِ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَنِدِنِّ نِسَاوُ خُلِقْتَ مُبَرَّقَتْ مِنْ كُلِّ عَيْبِنْ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ پیر علاو دین صدیقی and سجادہ نشین سجادہ سلطان عارفین صدیقی دامت برکاتم he has just arrived and you have to welcome him by saying نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ فیکم this is the sign of the sufiya the number of the prophet صلی اللہ so many people together the first thing they remember the creator the creator of the universe اللہ ربنا and this is our slogan اللہ ربنا محمد قائد اللہ ربنا ومحمد قائد and this is the exactly translation of لا الہ الا اللہ محمد 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 our guest has arrived and inshallah he will convey his very beautiful message to this beautiful gathering and the other shoe today inshallah you will see as you have seen the great scent of his time حضرت الحاج پیر الابدین صدیق رحمت اللہ تعالی his سجادہ نشین and son حضرت پیر سلطان الارک صدیق دامت بارکات ملانی and you will see inshallah soon our another honourable guest حضرت شیخ آدف ربانی الحقالی the son of the saint of his time the great saint حضرت شیخ نازی رحمه اللہ and one of the great saint of subcontinent حضرت حضور زندہ پیر his son حضرت پیر حبیب اللہ شاہ پیر جی he inshallah will arrive and one of the great saint of subcontinent which is now حضرت آستان آلیا سلطان باہو the سجادہ نیاز الحسن صاحب and inshallah you will do زیارہ of these great saints and the great spiritual people and the same time they will convey their message with me inshallah and one of our honorable guests حضرت صاحب زیادہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری آدھ صاحب زیادہ and we welcome him and ناظم آدھ the general secretary of جماعت حلسنہ UK one of the leading organization in UK جماعت حلسنہ the general secretary حضرت النامہ صاحب زیادہ پیر مصباح المالک مانوی صاحب he has also arrived one of the خریفہ حضور شیخ العالم جناب حضرت نواز حضار وی صاحب he has just arrived and the visitor of jamaعت حلسنہ UK جناب النامہ محمد سید مکی صاحب has also arrived and one of the great star center here in eastern خاری صاحب he has also arrived and استاد العلماء one of the leading personality in UK and all the young teacher and young scholar in UK 80 percent have learned from this great scholar حضرت النامہ رسول بخ سید صاحب in Birmingham in Idara Fayzani Rasul and also one of the great readers of jamaعت ahl sunnah he has also arrived and حضرت النامہ Peer Tayyib Rahman sahab and this Peer Tayyib Rahman in Birmingham we have seen many mosques we were doing our jamaعت meeting and there were 120 Birmingham of ahl sunnah but this new mosque in Birmingham with the cost will be 32 million pound and will be one of the biggest European mosque of ahl sunnah inshaallah and he is the founder of this jamaia rahmaniyah the land has been bought and inshaallah soon the construction will start he has also arrived and also the Sajjada Nashin of Astana Aliyah Gambol Sharif a great saint and you heard about the jama masjid Gambol Sharif in Birmingham in Manchester in Rojde so all these are the mureed of Hazret Peer Huzoor Zinda Peer and the Sajjada Nashin of this Astana Hazret Peer Habib Allah Shah Sahab he is also a rab you welcome him Hazret Peer Adlaj Habib Allah Shah Naray Takbir Naray Takbir Naray Rishanah 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 and the great saint Hadrat Shaykh Nadim Al-Adil Al-Khani Shah Hadrat Adil Al-Khani he is also arrived he is here make the make for him to come enjoy this gathering Masha'Allah Nabi Hummi Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Salli Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad bin Kabi Wa Ala آلی و سحبی و سلیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی آلی و سحبی و سلیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی آلی و سحبی و سلیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی آلی و سحبی و سلیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی آلی و سلیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی آلی و سحبی و سلیم اللہم سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی آلی و سلی علی سیدنا محمدی نبی الامی وعالی کے لئے ، جب کی طرف رہا ہے ، بے سے سجل کے لئے ، لئے ، اور نور ، ان کے لئے ، جزیزی اور سبوں ، جزیزی اور سبوں ، اور انہوں نے اس کے لئے ، اونس بردگوام、 اور او окرم دلات میں انتظر ہیں انتظر ہیں انتظر ہیں انتظر ہیں اسلام انتظر ہیں انتظر ہیں سبات ہی سب تلات گئرین جمعای چیزند خدرت شیخ نازم الحقانی رحمہ اللہ رویدر from شیخ حضور زندہ پیر رحمہ اللہ رویدر from شیخ پیر علاودین صديقی رحمہ اللہ رویدر from حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ these are the great scholars in mashai their work is all over the world and the leading scholars those who are spreading and conveying the message of islam all over the world الحمدللہ we all blessed here today we are benefiting from the zayarah اور انہوں سے نعمتہ ہیں اگر سے دورتا ہے اس سے رویٰ سے آپ کو اقل ساڑا ہے اس اربی folتی عبارات اشتاء وحسن کا واحد وكل واحد ایلہ داریک الجمالی شیر جلو مختلف ہے اور انسانات سخت کے براقات برارت نہیں ہے ہمان Commissioner محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہبدو ا mileage والمہ ایک انہ pornography مورد انہ ofereت موسیقی 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 یہ نور ہمیشہ سلامت رکھیں قرآن مجید کی آئی کریمہ کا ایک مرفون ہے کہ اہل ایمان جس وقت حشر میں جائیں گے تو نور ان کے آگے آگے ہوگا پھل سرات پہ جائیں گے تو نور آگے آگے ہوگا اور جنت میں داخل ہوں گے تو نور آگے آگے ہوگا منیادی طور پر وہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا نور ہوگا اور وہ رحمت کا نور اس وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے برسا سے ہمیں مل رہا ہے جو شخصیات آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں یہ وارثینِ علمِ مصطفیٰ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سایہ ہمارے سنو پر قائم و دائم رکھے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں جماعت علی سنت ہمیشہ یہ چیز آپ پر واضح کرتی رہتی ہے کہ آپ حضرات ایسی جگہوں پر رہتی ہیں کہ جہاں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر کوالٹیز ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اصل کے ساتھ نقل بھی ہوتی ہے اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں مولانا حروم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بڑا سادہ ہے کبھی کبھی جاتا ہے مولانا حروم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گندگی کا ڈھیر ہو نجاست کا ڈھیر ہو یہاں پوری قوم قبیلہ علاقہ وہاں ربش پھینکتا ہے اور وہاں پر بارش ہو جائے تو بارش ہونے کے بعد وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ سبزہ اگاتا ہے دوسرا آدمی اس کو سبزہ سمجھ کر اس کے ظاہری صورت کو سمجھ کر وہاں جا کر پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اندر نیری کی نیری نجاست ہوتی ہے پاؤں رکھتا ہے تو پاؤں ناپاک ہو جاتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کا کپڑی اور جسم بھی ناپاک اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک خوبصورتی کی چیز کو دیکھ کر دوڑو نہیں ہر چمکتی ہوئی چیز گولڈ نہیں ہوتی بلکہ گولڈ ایک ایلادہ احسیت رکھتی ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے اصل میں جو چیز ہوتی ہے تصوف ہو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے اور اس میں چار چیزیں ہیں جن کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق جو آدمی اس کے مطابق چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اور آخرت میں اس کی بارکات کو قائم اور دائم رکھتا ہے اس کی پہلی چیز جو ہے وہ صدق مقال ہے جب بھی بولے سچ بولے جب بھی کہے سچ کہے اس میں فراڈ نہ کرے آج ہمارے پاس جو چیزیں ہمارا کلچر ہمارا ایاد ہمارا اسلام کے جتنے بھی معاملات ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہماری آنے والی نصروں کے لئے امانت ہیں ہم نے ان پر یہ کیفیات واضح کرنی ہے کہ اصل اسلام کی صورت کیا ہے اور کیا کیفیات ہیں اس امانت کو ہمیشہ ادا کرتے رہی ہیں اور تیسری چیز حسن خلق جب بھی بات کرو پیاری بات ہو ہمیشہ جب بھی بات کریں پیار سے بات کریں حسن خلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ حسنی خلق کو کہا گیا حضور کا خلق عظیم ہے اور چوتھی چیز رزق حلال جس وقت یہ چار چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں اس کا دل منور ہو جاتا ہے اس کو چہرے کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو لباس کی ضرورت نہیں پڑتی جس وقت یہ چیز اندر چمک جائے لباس پڑھتا ہوگا بھی ہو لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر جاتا ہے اور اگر کسی کے ہاں بہت ساری چیزیں ہوں میں سمجھنا ہوں کہ حضور قبلہ شیخ علیہ رحمت اللہ تعالی جس لباس میں بھی سامنے آئے یونیک اور یکتہ ہی یعنی جس لباس میں بھی سامنے ٹوپی پہنی ہے تو تب بھی سب میں جس طرح سورج نکلتا ہے جیسا بھی سورج ہو ابتدا میں ہو یا بالکل جوانی میں ہو یا غروب کے قریب ہو لیکن سورج سورج ہی ہوتا ہے آفتاب احمد دلیل آفتاب اس کے لئے سمجھانے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی حضور قبلہ شیخ العالم نے جس انداز میں اپنی زندگی کے تک جتنے چالیس سے پینتالیس سال جو یہاں پہ گزارے اور جت آنا جانا ان کا رہا اور جتنی کیفیات ان کو سجادہ نشینی کے بعد جو چیزیں ملیں میں سمجھتا ہوں کہ کھنڈرات کو عظیم الشان بلڈنگوں میں بدلنے والی شخصیت جو ہے اجڑے ہوئے دلوں کو ذکر الہی کی طرف لانے والی جو شخصیت ہے اس کا نام پیر آلہ و تین صدیقی ہے جو اس صدیقہ جو اس صدیقہ میں سمجھتا ہوں تصفف کی دنیا کے اندر مجدد ہے رحمہ اللہ اس لئے اس شخصیت کی یاد میں سالانہ عرص تین تاریخ سنڈے یہ چہرے جتنے بھی یہاں نظر آتے ہیں علماء سمیں وہاں بھی نظر آئیں وہاں وہاں قبلہ وہاں بھی نظر آئیں وہاں قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب گمکور شریف کے مکتا ہوا ستارے وہاں یہ سارے فیض موجود ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج کے اس پروگرام پر فیضان اسلام کے جملہ جتنے عراقین ہیں خاص کر کے جناب شیخ علامہ علامہ ربانی افغانی صاحب کو مہتہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور دعا ہے اللہ مزید فزید و بارک اللہ سبحانہ وتعالی اس سنٹر کو مزید برکتوں سے اللہ مزید سبحانہ اللہ محمد محمد جمال بات دل سے فرمائے ایک حقیق من پاکستان بعد پاکستان مجھے منہ سنٹر مجھے مجھے انہوں مجھے محمد جنا اور وہ مجھے اگری سنٹر آپ کو مجھے پاکستان اور اگر سنٹر اگری جمہ سنٹر سنٹر جو صورت اللہ اللہ ہمارے پیدا ہے اور کی طرح ہی تک مطلب ہے کیا اس طرح ہی تک مطلب ہے کیا آپ مطلب ہے؟ این لوگ نے کہا خیال نہیں ہے اور یہ کہا کہ کیا آپ مطلب ہے؟ اور پر بھی نیتا ہے ہم نے کیوئے اس سے پر نیتا ہے ہم نے اس پر مطلب ہے اور ہم نے اس کی طرح ہوجود ہے تو ہم اس نیتے ہیں وہ حسن کا واحد عباراتنا شتا صدرہ مختلف ہے ہی انجا ہے جو ہے ہم جم میں وہ جميع وقت سرقی ہے ہم جميع أن بامت صلو اللہ علیہ وسلم سلاء اللہ علیہ وسلم اوزیں ، یہ سوائلی مصر ہے مجھے کا سائل ہے نبیار زیادہ ساتھ جزئی بھی جب آپ نے بھی سیستحاری اور ہی سیسے اور ہوجہ ویڈالیوں دوروں ہوتاں ہوتا ہوتا ہوجود ہؤلاء لہت محسل ہم لا بدون نحقاقیں اور ستاکruit رہا پہلی but there are some very prominent scholars very briefly, very briefly in any language Netherlands i would request them to come and say briefly convey the message one of the great scholars as i said in shaw�a in coming future with a 32 million pound Project of какое-fi you can understand you will be one Rubens Surajay village موسک وفہرگیز اندر ویبیرمکان جب اگراملہ جمعاً رہا تھا جو جمعاً لازمتی ہے جب اللہ سے ایسا ہے جسال پر ایسا تو جسال پر ایسا کیا اور ایسا، جسال پر ایسا کیا امید علمائی ویڈیوڑا جماعت الحلسونہ عدرت اللامہ پیر محمد طیب الرحمن قادری صاحب ہمیں چلوڑا شکریہ ویڈیوڑا بھی مزید رہاً ماشا اللہ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحمن والدین والزیتون و تورسینین و هاد البلد العمین لقد خلقنا الانسان فی اخسن تکبین صدقاللہ مولان العظیم کعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حُتَّىٰ أَكُنَ أَحَدْوَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَاعِينَ اوکم آقالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالْفَرِقَنِ مِنْ عَرُوبِ وَمِنْ عَجَامِينَ مولا آیا صلی اللہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم خواتین و حضرات آج ہم سب یہاں پہ فیضان اسلام مرکز کے اندر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے مشاہد ہیں جن میں دیکھا جائے تو ہمارے پیکر اخلاص و محبت حضرت پیر سنیاز و حسن قادری صاحب دامت پرکات ملالیہ اور مرکزی سجادہ نشین آستانہ علیہ نیاریہ شریف حضرت پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب دامت پرکات ملالیہ اور میرے صوبے کے ایک بہت بڑا دربار ہے گمگول شریف وہاں کے سجادہ نشین حضرت پیر عبیباللہ شاہ صاحب دامت پرکات ملالیہ ہم سب آج یہاں پہ آزر ہیں کہ یہاں پہ اترنے والی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیہ اس سے ہم سب کو مالا مال فرد یقینات اتر رہی ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو کوئی جب ان پہ درود پڑا جاتا ہے تو جنت کے راستے روشن ہو ہائے نرائی تکبیر نرائی رسالت نرائی حیدری نرائی حیدری درودِ مصطفی سلامِ مصطفی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیہ ہم سے پوچھا گیا کہ بڑے فرقیں ان میں کون سا حق پہ ہے کہ کسرہ تُس صلاتِ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسرہ سے درودِ پاک پڑتا ہے وہ جنتی وہ آلِ سنت ہیں اور الحمدللہ میں فخر ہے کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اہلِ بیعتِ اتحار کو بھی ماننے والے ہیں اور ان اولیاء اللہ کا دامن بھی پکڑنے والے ہیں اللہ تعالیہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جانِ قبیر دیا ہے اور ایک جانِ صغیر دیا ہے امامِ بَزَالِ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پہ کہ اگر دنیا میں پتھر ہیں تو انسان کو اللہ نے دانت عطا کیے اگر درخت اگدے ہیں تو اللہ نے اس جانِ صغیر میں اس کو بال عطا کیے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے تو انسان کو پسینہ آتا ہے کہا وہ ایک وہ بڑا جہان ہے اور ایک تمہارا جہان ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے اور تب ہی پہچان سکتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کی زندگی پہ مکمل عمل کریں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ اور تب ہی یہ بات ہو سکتی آخری بات کہ آج اس دور کے اندر جہاں پہ فتنے سر اٹھا رہی ہے سکولوں کے اندر ایسی ایڈیوکیشن حکومت دینے جا رہی ہے ان فتنوں کے اندر ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے کہ آج منڈے ہے اگلے منڈے تک انشاءاللہ ہر روز ہم قرآن پاک کا ایک پیج مینن کے ساتھ پڑھیں گے پھر اگلے ہفتے آئیں گے تو حضرت علامہ شیخ غلام ربانی افغانی جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں ان کے ساتھ ہم جب تدریب الفتوہ مصر کے اندر گئے الحمدللہ جہاں پہ یہ انگلیش بولتے ہیں وہاں پہ عربی ایسے بول رہے تھے جیسے ان کی اپنی لینگویج ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ میں ان کی قدر کریں اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں دوسری بات کہ ہر روز انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر روز بیوگرافی آف آور بیلوڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کی صیرت پہ ایک واقعہ خود بھی اس کو سٹوڈی کریں گے اور اپنے بچوں کو بڑھائیں گے اور آخری بات کہ یہ معافل اور یہ اولیاء اللہ ان کی محفل میں آنے والا کوئی معلوم نہیں رہتا صحبتِ صالح تورا صالح کنر نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے اللہ تعالیٰ اس محفلِ پاک کے فیضان سے ہم سب کو مانا محال فرمائے ہمانا علینا اندل بلاو ہمانا محال فرمائے ہمانا علیہ وسلم ہمارنے حضرت مولانا الشیخ محمد عد الالکانی محمد عد الارکانی ہمارنے حضرت مولانا شیخ محمد عد الارکانی ہمارنے والاکر رہا بارکاتم ہماری مجھے گیر میں نے آپ کی طرف نہیں ڈاگئی شریقا کہ ہمیں طور پر ڈاگئی ٹھائی مجھے جیتے ہیں فی لیکن یہ ایک اينوہ ضرمی جاڈیو کاری لایکر مجھے 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 تو دیالی ساتھ فرز وابیور لحظ رشاہ ساتھ ایم ساتھ ساتھ صلتان ہے ساتھ سالبا ہم نے ساتھ رجائے حضرت سلوم باہور ملتا ہے اس کیونکہ بہترین سکتا ہے ہمیں سکتا ہے ملتا ہے جمعای ملتا ہے جمعای ملتا ہے اولیاء ملتا ہے جمعای ملتا ہے سبا اللہ ملتا ہے ملتا ہے ایک اچھا بارم ملتا ہے ان سبحاندی ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ رحمت کرنے والے ہیں یہ نہیں برکر کہا گیا ہے کہ آپ رحمت ہی سبحان اللہ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تمام انسانیت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرتبہ فرمایا تھا آنا دعوت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیر علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے دعا مات ہے اللہ اس ہماری خدمت کو قبول فرما لے اور اس کی اندر ایسی ذات ایسی شخصیت بھیج دے جو اس کو آباد کرے آباد کے چار باتیں انہوں نے فرمای یاد رکھیں ربنا وپا فیہم رسولم منہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول عظیم بھیجے یدلو علیہ پایات تیری آیات وہ تلاوت کریں پڑھ کر سنائیں کتاب کی تعلیم دیں حکمت ان کو عطا فرمائیں اور آخرت آخر میں فرمایا لاز ویزکیہم اور ان کا تذکیہ کریں تذکیہ کا معنی ہے دل کی تطہیر یاد رکھیں جتنا بھی علماء امش آئے جتنے بھی آئے شروع میں علوم کے حصول میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور جب یزکیہم وہاں پہنچے تو ان کے دو گروہ بن گئے ایک صاحب القال بن گئے اور دوسرے صاحب الحال بن گئے صاحب القال کہ انہوں نے تبلیغ کی زبان کے ساتھ خطابات کیے آگے تدریس کی پڑھایا اور دوسرے تھے صاحب الحال صاحب الحال وہ تھے جو ہر وقت مشاہدہ کے اندر رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صاحب مقال بھی اور صاحب الحال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا ہر لحظہ ہر ٹائم وہ مشاہدہ الہی میں گزرتا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صاحب کال کے ساتھ صاحب حال بھی بنائے وآفرتہ 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 great scholar and teacher of teachers حضرت اللہ رسول وآفرتہ صاحب and now I would like to invite for a very beautiful and brief message a person who is known for his humbleness اللہ سبحان وآلہ granted him many qualities but with all these qualities being the Sajjada Nesheel of Hadrat Ali Hadrat Sultan Bahu a great saint of his time great saint of all time and he is not only the founder of Hadrat Sultan Bahu Trust in UK and Sultan Bahu Trust in UK has 22 Islamic centres only in UK from London to Glasgow 22 Islamic centres running through Sultan Bahu Trust and also he is the chairman of Islamic Health leading charity working all over the world حضرت علامہ Adbir Sultan Niyaz Al-Hasan Qadri دعوت برکات برکات بسم رہم جائے ہے کہ سمرنے کی رہے ہمیں اپنے آپ کو سنگ کرنے کی اس وقت جو امت کا حرار ہے مسلمان دنیا میں جس اب طریقہ شکار ہے جن مشکلات کا شکار ہے روک و افلاس کا شکار ہے جنگ و جدل کا شکار ہے اور بیرونی اور اندرونی سانسو کا شکار ہے اس پہ ہمیں سوچ دیں ضرور ہے کہیں نہیں ہم سے غلطی سمور ہو رہی ہے ہم سیرت پڑھتے ہیں آقا کی بات کرتے ہیں مگر ہمارے حمل نہیں ہمیں اپنے عمل کو صحیح کرنا پڑے گا اپنی صفوں کی جو ترتیب ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا زندگی اور ہمیں کوئی دور جانے کی ضرور نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے بہت کم کی ہے آستان میں بہت کام کی ہے شیویوک نے بہت کام کی ہے ہمیں فالو کرنی نہیں ہو کرتا ہاتھ چوننا یہ بہت اچھی بات ہے اپنے بیرو مشک کا چوننا بہت اچھی بات ہے اپنے استاد کا ہاتھ بہت اچھی بات ہے اپنے بارے دین کا ہاتھ بات مگر سمجھتا ہوں اس سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آماد جس سے ہم اسلام کی عزت دنیا میں بنا سکتے ہیں ان پر ہم عمل کرنی تیر ہے ٹائم نہیں ہے تو میں جناب ہمارے کیونکہ میں اس ملک میں لہتا ہوں یہ مشایخ ہمارے مہمان ہے جناب ہم میں الشیخ عادل حتمنی دامت وقات 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 اور حبیب اللہ شاہ دامت وقات 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 ہم جو بھی حکم جس بات وہ ہم انشاءاللہ آلے ہر حکم کے لئے ایک بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں میرے بھائی سابدہ سلطان شاہد رسل صاحب کو مفتی کو رحمان صاحب نے نائنچین ایکی میں یہ فرمایا کہ پیران اکرام آتی ہیں یہاں مریضوں سے ملتے ہیں ہم کی دعائیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں اداری کی ضرورت ہے الحمدللہ دعا کریں کہ ہم کام کار رہے اور جماعت سلطان بنانے میں حضرت سلطان بغوطس کا پورا کردار تھا یہ ہماری اپنی جماعت ہے یہ علماء ہمارے سرورا ہیں یہ ہمارے لئے ایک منارہ نور ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور میں نے علماء سے بہت مہربانی ہیں اور میں ہمیشہ دل سے علماء کی حکمت کی محبت کی اور علماء نے بہت سرس دی گئے اس میں نہ سمیت تو مجھے کہنے میں کوئی ندب نہیں ہے شرمنگی نہیں ہے کہ علماء کی سنگت علماء کی محبت کی وجہ سے حضرت سلطان بغوطس کا سارا کام ہو ہے تو انشاءاللہ میں خصوصا ہمارے بھائی روانی امانی صاحب کو اس خصورت مرکز کے بنانے پر اور ان کا لندن میں جو ایرہ سنت میں کردار ہے بہت بڑا کرتا ہوں الحمدللہ ایک لیڈنگ سکالر ہے ایک پرش صرف سپیش کرنا لیڈر کا مقصد لیڈر ہی کے ساتھ ہو کوئی بھی ایشو ہو معاشی اور معاشرتی کوئی بھی ایشو ہو بحمدللہ یہ جہان دندن میں اور پورے ملک میں لیڈ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کا سلامت رکھے ہمارے مشاہر سلامت رکھے ہم انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے اور اللہ تعالی اہل سنت کو عزت سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ سلام ورحمت ماشاءاللہ as i said founder and chief of islamic health سجاد نشین عزت سلطان باہو he was expressing his feeling and very briefly he was conveying the message that we not only have to sit and talk to each other we have to work there are challenges in this society and we have to face it and we have to face it bravely and wisely and without any delay again as i mentioned earlier today not only we have the beautiful method in the name of our beloved Prophet Muhammad the mercy of and the mercy of my Prophet in this time is reflecting through the shining face and the character of these mashayikh these are the people their words their action and I remember Imam Abu Hanifa when I am silent I am thinking of you when I speak I am speaking of you from my Prophet Muhammad in UK whenever he mentioned mosques the history of mosques will not be completed at all without mentioning one beautiful mosque in this country which one is Gamboz right from the beginning the center of our all spiritual activities religious activities one of the beautiful Islamic center and most established and this Sufi Abdullah Khan was connected and inspired one of the great Sufi of his time and I have seen myself I visited the father of Shaykh and without any exaggeration hundreds and thousands of participants and muris and mutawassilin all over the world only few occasions I can remember when I have seen how the people are attached to this great saint and how he is inspiring these people through his love and through his spirituality so today we are honored his Sajjada Naseen of Ashtan Adil of Gambor Sharif very humbly I would like to request him please come and convey your beautiful message to this spiritual gathering which gathered on the name of our master our leader leader of the leaders Muhammad خدا کے نظرین پہنچنا آسان بات نہیں شیطان جو ہے وہ خدا کو بھی مانتا تھا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو ماننے کے لیے دیار نہیں تھا تو خدا اس پہ راضی نہیں اس وقت جو بھی حضور کو سچے طریقے سے نہ مانے خدا اس پہ بھی راضی آپ سب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ حضور کے ساتھ ہم سب کو خدا سچی محکم جتنے مشایخ ازام آئے ہیں ان کے فیود و برکات سے اللہ کو ان کے فیض سے خدا خالی نہ بھیجے روان روانی اکوانی صاحب کے جو اس مشن کو اللہ کامیابیان دے ان کے دارے کو اللہ اور ترقی اور کامیابی نسی اللہ سب کے اپنا کرنے جاو آپ انہوں نے ایک بیٹیفل جنگ ماشا اللہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے ملینوں کی پہلویوں اور میں میں بہترین دستی ملینوں کی پہلویوں شایخ رہا ہوتا ہوتا ہے ت but the time even is spending on expressing your own shock your own way of expressing your love to them very silently quietly and breaking all the order i've seen in this masayıhh when they come how the people show their love for them how they express it but each one of them i requested from their from their kholafa that please take care of time and give value to time and give the time to your shaykh to listen his every word which is full of wisdom ل�م انتظر ہم بھائم رہا ہماری طور پر جلال بھائی جلال تکم رہا ہماری جب آپ جدران سبب اسی جلال این اس کے لئے مجھے ایسا اللہ ہمارے کے لئے اس کا زنگی آئتنا فوجات موجود ہے سکتا شکا ایسا رہا درست ہے ان کے ساتھ میں جنگ گرام کریں یہاستی صداعی بیا ہے مطلب شکافی کنگ گرام کرنی ہے اور معافی ساتھ میں عمل کرنی ہے تو بھی بیرے گرام کرنی ہے اس کے لئے آنسان انشاءاللہ جب نکلید ہمیت رہے رہے ہیں before inviting in between I missed one of our head of Jamaat Ahle Sunnah who is the president and who is the Amir of Jamaat Ahle Sunnah UK حضرت علامہ خلیل ملح کانی صاحب برکات ملالی so very briefly inshallah there are so many scholars honestly I'm telling you and علامہ Sunnah was having their names and I totally mentioned the علام if I call each one we will be sitting here till next morning so it is it is very I think impossible to invite each one of them but they all come out of their love and showing expressing their feeling in the same time joining us in the same feeling to together in the gathering of Prophet Muhammad صلی اللہ صلی اللہ just the final leading word before our two great shri yuk حضرت اللہ رب العالمین ہم سر کو حضور کی غلام نصی فرمائے ولی نقابرین کا سایہ اہل سنت والجماعت تا دیر قائم وردائیں فرمائے والسلام ورحم Masha'Allah to be honest today is a major major test for me and the reason why is because since the passing away of my mother I haven't gone on stage to speak and والله knows that every time I used to go to deliver a lecture around anywhere in the UK I used to go with the du'as of my mother and today I have come to a stage without the du'as of my mother but Alhamdulillah I islam this merkez is my home Alhamdulillah today's conference was arranged in conjunction with Muhammad the merciful and the khatam and ishal iswal for my beloved mother make dua each one of you may Allah go an hajjana today we have now two items left Alhamdulillah what was a great privilege for me that when today this day was decided and even this day that was decided the 14th of january this day when we contacted sheikh this day was decided also by my mother of today's conference Alhamdulillah because we had a program before this now when this day came into being Alhamdulillah I was greatly greatly and emotionally very up high that today we have scholars from we have scholars from all of the different salasil of Najbandi silsala we know we already said that they are weak in ill health they will come and return straight away we have two items left inshaallah and then straight after that we will have salam and du'a inshaallah collective as well will take place inshaallah so now I call upon the one who everyone and the whole world knows the one who was known to the world as shaykh al-alam and everywhere everywhere the shaykh went and the shaykh traveled alhamdulillah he gave us and blessed us with pearls of wisdom and then after few years before when the shaykh departed physically departed from this world physical world or temporary world a thought came to our mind that how will that mission continue how will the works of shaykh al-alam continue be al-ahuddin siddiqi rahmatullahi ta'ala alaykh and when we look left and right and there was a time where we were losing hope that will this work continue will it not continue then alhamdulillah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala he blessed us with dr. sultanul al-arifin blessed us with someone who if you look at him he looks like the image of shaykh al-alam if you hear him speak it's like he's reflecting the voice of shaykh al-alam if you sit in his company you feel the love of shaykh al-alam when you meet and greet him it's as though you can see the young youthhood of shaykh al-alam alhamdulillah where we had lowered our heads thinking where do we look how will this mission of shaykh al-alam continue alhamdulillah shaykh sultanul arifin siddiqui showed us that the mission of shaykh al-alam will never come to an end alhamdulillah we will be those who will continue until the day of judgment the mission of shaykh al-alam so with that with great love all the way from pakistan traveling around europe from norway and oslo and in great ill health today because they have been traveling various various towns throughout the london it's so beautiful to see that this great stage is full of all of the masters of the alhamdulillah you are seeing this and it's amazing to see that fayzana islam once again is hosting this with great love with great honor welcoming each and every mashaykh here we have great mashaykh life we have great mashaykh life we have great we have this great ulema here we have the imams of the darghah here we have great ulema here each one of them we great love with great honor i call upon dr sultan al-arikin siddiqi who will come to the state and insha allah pass on his message after his message insha allah will listen to the final and closing words by shaykh mehmid adil al-haqqani al-rabani insha allah so let's raise the slogans and welcome the shaykh nare takbir nare takbir nare risale nare risale nare risale nare risale ahmed e mustafa ahmed e mustafa merhaba 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 maşa aşağı şeyh sultan nare fin siddiki hafizah when is ma I I e e نحمده و نصلي و نصليم على رسوله الكریم امام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِدِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ اَرْفِالْعَلَمِينَ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَنْسَلُهُ اللَّهُ مَنْسَلُهُ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحِمْدَهِ وَالَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مَوْلَانَا مَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْكُ صلات وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَالَىٰ آلِكَ وَصْحَابِ كَيَا اماماً اَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مجھ پہ بھی چشمِ کرم ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا توافع رخ زیبا کرنا جن کا مسلک تھا توافع رخ زیبا کرنا اور یہ تیرا ہی کام ہے اے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا ہی کام ہے اے آمینہ کے در یتیم ساری عمد کی شفاعت تنہ تنہا کرتا ساری عمد کی شفاعت تنہ تنہا کرتا آزرین و ناظرین علماء و مشایخ بالخصوص یاددارِ اسلاف صداقتوں اور امانتوں کی تنویر و تصمیر حضرت شیخ آدن حقانی الربانی حضرت پیر سلطان نیاز الحسن قادری سروری حضرت علامہ مولانا اور میرے مرشد طریقت کے منظور نظر اور مقرونِ قلب و جگر حضرت شیخ غلام ربانی افغانی صاحب حضرت علامہ محمد خلیل ربانی صاحب خلیل حقانی صاحب اور پیر طریقت جناب پیر طیب الرحمن صاحب محسن اہل سنت حضرت علامہ رسول بخصیدی صاحب حضرت علامہ مقاری تاریخ محمود قادری صاحب اور حضرت خلیفہ محمد نواز ہزاروی صاحب حضرت سابزادہ علامہ محمد نسباح المالک لقمانوی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد سعید مکی صاحب حضرت علامہ محمد سناولہ سیخی صاحب اور حضرت علامہ شیخ زمر صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اجاز احمد نیروی صاحب دیگر برادران اسلام برادران طریقت میں جماعت اہل سنت اور بالخصوص حضرت علامہ شیخ غلام ربانی افغانی نفع اللہ المسلمی نبی ہی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج آنکھوں کو وہ چہرے ان کا نور دیکھنا نصیب ہوا جس سے دل اور روح کو سرور نصیب ہو رہا ہے حضرت علامہ حضرت علامہ وقت اتنا نہیں کہ کسی لمبی گفتگو کو چھیڑا جا سکے لیکن آج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے اس ان موضوع سخن کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علی کی وہ بیان کردہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک سراپا رحمت ظاہر سے لے کر باطن تک سراپا رحمت بدایت سے لے کر نہایت تک سراپا رحمت وہ فرماتے ہیں لَمَّ جس 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 رخ اپنی امت کی طرف تھا جب اس کو دیکھا سویرے دیکھا شام دیکھا سفر میں دیکھا حضر میں دیکھا تنہائی میں دیکھا انجمن آرائی میں دیکھا ہر حال میں رحمت مصطفی کا رخ جب اس کی امت کی طرف دیکھا تو اللہ نے فرمایا یا حبیبی لَو شِعْتَ جَهَلْتُ عَمْرَ امَّتِ اَلَئِكَ کہ اگر تیری خواہش ہو اے محمد تو میں تیری امت کا سارا معاملہ تیرے ہاتھ خپرد کر دیکھا اے نا تک محمد ورائے رسال سارا حیدری عجب مصطفی مقام مصطفی سارا مصطفی فرمایا محبوب سونیا اگر تُو چاہے تیری مرضی ہو اور میں چاہتا بھی تیری ہی مرضی ہوں کہ تُو چاہتا جائے اور میں کرتا چلا جائے اس لیے کہ تُو صرف مخلوق ہی نہیں تُو میرا محبوب ہے اور تیرے سبب سے میرے ساری کائنات کو بنایا ہے اگر تُو چاہے تو میں تیری ساری امت کو تیرے سبود کر دوں امت کے متعلق جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا جو تیری چاہت ہوگی وہ میری چاہت لیکن قربان جائیں اس رحمت مصطفی پر اس نے عرض کیا باری تعالی لا توجہ چاہوں گا رب زلجلال میری رحمت کا مقابلہ نہیں ہے میری رحمت اور تیری رحمت کا موازنہ نہیں ہے تُو میرا رب ہے تُو میرا مالک ہے تُو میرا معبود ہے اور تُو جو میرا معبود ہے تُو میری عمت کا بھی معبود ہے اور معبود ہے تیری اور میری رحمت کا موازنہ نہیں بل انتا ارحم و حب منی جب تیری اور میری رحمت کی بات آتی ہے تو رب سونے آ تیری رحمت میری رحمت سے میری امت کے لیے کئی گناہ زیادہ نظر آتی سبحان اللہ حضرات ارامی آج وہی رحمتیں ہیں جو ان مشایخ کے چہروں میں نظر آتی ہے ان کے اقوال میں نظر آتی ہے ان کے احوال میں نظر آتی ہے ان کے حرکات و سکنات میں نظر آتی ہے یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں رحمت مصطفی بادل بن کے برستی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسے علماء اور ایسے مشایخ کا قرب نصیب کیا ہے کہ جن کے ظاہر کو دیکھو تو شریعت کا نور میں کیونکہ وقت نہیں ہے میں بارے دگر جماعت اہل سنت کہ ہر فرد کو ہر مفتداء اور رہنماء اور پشت اور پناہ کو دل کی عطا گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایسی محفلیں جو آپ سجاتے ہیں یہ کبھی کبار دیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ یہ مشایخ جس رخ پر بیٹھ جائیں خدا رحمتوں کی بارش ناقل حضرات اگرامی میں اپنی گفتگو اور اختتام سے پہلے جناب سناولہ سیٹھی سا انہار تاثیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی باندہ مرہومہ مقرورہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام نسی کرتا ہوں اور میں جماعت عید سنت اور بالخصوص برادر مقرم حضرت اللہ مولانا الحافظ الشیخ علام ربانی افغانی صحاب رحم دام اللہ پدلہ علیہ تشکل گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی بلایا اہل علم و عمل کو بلایا اور شریعت و طریقت کے حسین مناظر کو تنویر نور میں پیش کیا اللہ تعالی آپ کے عمل قبول منظور سامین حاضرین ناظرین تین فروری کو حضور شیخ علام رحمت اللہ تعالی کا جامعہ مسجد گمگو شریف میں عرص منقض ہو رہا ہے یہی علماء یہی فضلہ برمنگم جامعہ مسجد برمنگم میں جامعہ مسجد گمگو شریف برمنگم میں انشاءاللہ عرص منقض ہوگا یہی علماء مشایخ دن کا سورج رات کا چاند اور ستارے بن کے چمکیں گے اور ان کے فیوزات سے ہم تیزیاب ہوں گے میں آپ تمام کو ان علماء سمیت اور مشایخ سمیت دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام کی رونقوں میں اضافہ فرمائیں با آخر ماشاءاللہ حضرت سالزادہ والا شان کا اپنے اتنا حسین اور خوبصورت مدلل جتنے ان کی طبیعت کی علالت تھی میں سمجھتو محبت کی چاشنی میں لنگے لفظ کہے the way he was telling me that I'm not feeling well today and but I will just participate and sit and get the barakah of the squatters but Alhamdulillah he conveyed the message before inviting our final great sheikh I would like to thank Jio News Mushtabah Shah Sahab this one of Sadat and one of our friend he is also here to cover this as you know Jio News one of the news agency and news group in all over the world Samah TV Kiani Sahab from News 92 Salim Sabri Sahab from one of our regular Namazi Ajah Sahab and many others and our media team I would like to thank them for participating today and broadcasting this program all our people are observing so this Muhammad the merciful you are not only here participating through media and through Facebook worldwide people are participating in this great zikr of our beloved prophet Muhammad Sallallahu Sallam so before Shaykh as Huzur Shaykh mentioned I sure Huzur Shaykh Al-Haqqali Rahmah will mention I would like very briefly to mention one of the organizers of third February program which will be in memory of Huzur Shaykh Al-Alam Huzur Pira Al-Alti Siddiq Rahmat Allah in Birmingham Huzurat Al-Alam Muhammad Nawaz Hazar We Saab to mention few places from where the coaches will be going to so the organizer of this team Huzurat Al-Alam Muhammad Nawaz Hazar We Saab Masha Al-Alam Masha Al-Alam Salam Alaykum Salam Alaykum جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں الحمد اللہ صرف اتنی مزارش کریں گے چالیس پچاس سال جس وجود نے نبی پاک علیہ السلام کی بارکہ سے فیض لیا اور تقسیم فرما اور وہ نائیبین رسول میں وہ صاحب قال و حال وجود حضور شیخ العالم جنہوں نے یہاں اور پورے جہاں میں نور ایسا تقسیم کیا کہ بہت سارے خطور دور شریکت اور شریعت کا شہور ہمیں دیا ہے اب حق بنتا ہے اس محسن محسن کی بارگاہ میں گناہ اکید پیش کیے جائیں تو انشاءاللہ یہاں سے بھی آپ کے سنٹر اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا پروگرام ہے اور اللہ کے مقبول ولی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے انشاءاللہ وہاں سجادہ نشین موجود ہوں گے علماء زیوکار و مشاہد موجود ہوں گے تمام حضرات بروقت تشریف لاکر ظاہری باطری فیضان سے مستقی ماشاءاللہ 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 before inviting our final guest speaker this evening i'd like to thank all of the shayyuk those names that shaykh ulam rabani have mentioned i won't repeat those names but those shayyuk that are the beauty of our stage and were unable to speak due to lack of time because the truth is we're all waiting to listen and we're waiting to listen to our main scholars that have traveled from abroad alhamdulillah we have listened to many and we're now on to the cherry on the cake alhamdulillah we're now on to our final scholar i would like to thank shaykh muhammad sayed shaykh muhammad sayed the joke shaykh zumer saleh shaykh had shaykh abdul hamid shaykh alama nabaz abhi sahb alama ijaz nabhi sahb alama riaz ahmad samdani sahb alama hafiz kuram rafiq sahb alama muhammad ahmad sahb mirza sahb and various other scholars that have attended today also as you know in this country the government has passed or is passing a legislation that from september they wish to introduce certain teachings of sex education from a young age in school this is something that is very very concerning to us and our children will be facing our children will also be affected by this immensely so that's why scholars throughout the whole of the country have spoken up against this alhamdulillah jamaati ahli sunnah uk has also spoken up against this and insha Allah there are letters that have also been published and we would like you to take a copy of these letters with you today and write to your local MPs write to the government and express your feelings on the passing of this law if we do not speak up to date about this then come September 2019 we will then be scratching our heads and thinking if only we had spoken at the time where we were able to speak so I Alhamdulillah the work has been done by Jamaat and Sunnah for you they have written the letters they have also written to the MPs they have written to the local councillors they have written to the government but it's important that you also take a copy of this letter which will be available downstairs for you and also insha'Allah after taking a copy of this letter insha'Allah read it put your names on it and send it to the local bodies insha'Allah may Allah have mercy upon the ummah insha'Allah now just want to pay your attention to one thing I'm about to call upon the one whose title was and everyone knew in every town and every city would refer to him as Sultan Awliya the one who the truth is you would look at and you would see yourself just by looking at him you would say Subhanallah and see that just it's a friend of Allah that's walking the streets of UK and Europe Alhamdulillah the one who all of us are very fond of and the one who we had great love for and still have great love for that love continues to today that's why we visit Lefke again and again and again but today's conference the 14th of January let me tell you where this date was decided as I said it was initially decided by my mother but where was this decided I was in on a lecture tour in Turkey and during my lecture tour at the tomb and at the Kabel Mubarak of Sayyidina Abu Abiyyub Ansari that's Sheikh Mehmed Muhammad Adin Rabbani Al-Haqqani Hafizahullah and I requested him I requested Sheikh to this time inshaAllah you come to the UK and alhamdulillah you come you visit and then you return and a lot of us we wait to come and meet you and especially the scholars they wish to come and sit with you as well but because your schedule is so tight we don't get to sit with you and we don't get to introduce you to the rest of the Ahl-Sunnah working in the UK Alhamdulillah I requested this to the Sheikh over there at the Blessed Kabbal Mubarak and there the Sheikh requested Alhamdulillah accepted my dawah and today it was mentioned I know it was mentioned today that when the Sheikh comes because they have been traveling throughout the UK and and if you see the events of the UK this time you will see thousands and thousands hundreds and hundreds muridin and loved ones and lovers of Rasulullah following the Sheikh around throughout the country just like because this is the beauty that there's many Shiyuh that have traveled from Pakistan from various other countries that are shedding their pearls of wisdom throughout the whole of the UK Alhamdulillah but it's a great honor that that same reflection that we used to see in Sheikh Nazim Alhamdulillah we can now see that same reflection in Sheikh Muhammad Mehmet Adil Rabbani Al-Hakani Hafezahullah so I would like to thank you for accepting my invitation at such a great place and then honoring me Alhamdulillah before this program honoring me in my house for Fatiha for my mother and then honoring me in this Merkaz of Faisan Islam with great love and great honor last year we had Sheikh Bahaudin with us also the son of Sheikh Nazim Al-Hakani that was one wind that we saw that was one beauty that we saw and now we are seeing the second beauty of Sheikh Nazim Al-Hakani with great love and great honor I call upon the beloved son of Al-Hakani I call upon Sheikh Mohammed Mehmed Adil Al-Hakani Al-Rabbani raise your hands inshaAllah and welcome the Sheikh to the podium I again I apologize we're receiving phone calls from Manchester and various other places that we said that Sheikh will go first and Sheikh is going last but this was a request to the Sheikh that the Sheikh accepted that spend some time with our scholars throughout inshaAllah what you call upon with great love and great honor I call upon Sheikh Mohammed Mehmed Adil Al-Hakani Al-Rabbani Nare Takbir Nare Nare Nisale Nare Nisale Nare Nisale Nare Nisale ملحبا تارکتن افتحر و خیر و جمعیہ موسا اسید اولا درویش مولانا شیطا سیج مولانا شیطا سیج ملحبا نحن نو نحن نو نحن نو نحن نو نحن نو شکریہ ملحبا لنجا ملحبا لانجا نحن نو نرسی ملحبا سید ملحبا 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 من نحن نو ملحبا ملحبا غفر ملحبا نحن نجا نحن نمت ملحبا اس کے لئے مجھے سے ایمان کہ وہ نہیں آتے اور اس کا مجھے نہیں آتے اور اس کے لئے اس کے لئے مجھے اب اس کے لئے مجھے لئے وہ حیث ہے وہ روحانیت کے لئے روحانیت ساکتا ہے اور اس کے لئے لیکن وہ مجھے کہ اس کے لئے یہ سلطان عارسیم اس کے لئے یہ ایک 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 اور ہمیں شہرم سلطان عارسیم اس کے لئے ہمیں شہرم دے ہمیں گے کیونکہ ہمیں سلطان عارسیم ہمیں شہرم ہمیں شہرم اس پاکوه مبارک عالیاء اللہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے یہ ہے اور ہمیں شہرم ہمیں شہرم ہمیں شہرم خورت ہمیں مجھے ہمیں ہمیں ہماری اللہ علیہ وسلم جبکہ اور چیزہ جمعت ہمارا اور ہماری اللہ ہماری حالی سلطا ہے جب پر آپ جب چاہتا ہے آپ ہماری آپ جب کیا اللہ عز و جل کیا ہے اور وَلِبَاسُ الطَّقْوَا قَالِكَ خَيْرًا معنی کہ مجھے 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 طقوہ اللہ آپ مجھے 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 لیکن جو ڑھAU مجھے لوگ بارے سائم ڑھنو ہے ڑھنو candid ہمارے کے لئے یہ رباس رباس التقویٰ اللہ کی خطاقی ہے جانتے ہیں آپ کو یہاں ساکتے ہیں جیسی اللہ اور اس کے لئے ہمارے کے لئے یہ ایک ایسا ہے جیسی صلی اللہ نے کہا کیا ہے یہی کہتے ہیں ہمیں ہمیں یہاں اور اسے لئے ہمیں 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 جیسی ہمیں 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 کیا محهر یہ ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہیں ہم نے یہاں کیا ہے اس کا حالت ہے اور من لوگ نہیں ہے کہ وہ ستنے کے لئے ان لوگ اس کے لئے لیکن ہم نے اختیار جمعہ جمعہ یہاں ہے وہ اس کے لئے لہتا ہے آپ کو اپنے ایسا کیا ساتن کو دوسرے کیا لیکن آپ کو دوسرے ہیں اگر آپ کو دوسرے کیا آپ کو دوسرے کیا جاید کام ہماری ایسا کیا ایسا ہماری ہم لوگوں کو یہ ہے وہ ہمارے透 سے یہ ہے وہ میرا یہ ہے ہم بھی دیمارات میں کہتے ہیں ہر رغم جتڏ کے لئے المجھے سے. اللہ نے پتھولاسی ہوسکتا ہے۔ نہیں آپ کے لارے کیا ہے without کا تد 사건 dansا ہے۔ لым کیاہ پڑیگ اور لیکنوں کے لئے ہیں۔ اس سے ایک ایک راست ہے جو یہاں باستا ہے اس کے بعد ، فکر آپ کام کام کرنے کیا ولو ہمیں مسلموں میں جاں کام کرنے کیا لہذا ہے اور اس طرحیے ، اے آل شنہ اور جماعہ کہ ہمیں انہوں نے کمیونوں کے ساکر اور اس کا ساکر کم کشک کام کرنے کے لئے یہ ہے اشاءاللہ آپ اسے کرتے ہیں آپ اسے یہ نہیں ہیں اور یہاں کھنٹا ہے یہاں ہمیں بشترکت ہے جنگوں نے اجرے اس سے پھوچھے اس سے پھوچھے لیکن جوہاں سے پھوچھا کہ انہوں نے اپنے اسے پھوچھے انہوں نے Becauseہ whyہ میں یہ ہے, کوئی اٹھانی اور ہمیں اور اس طرح اس کے طرح veganہ اور اور یہ ہے جہمارہ کے لئے وقتی کے لئے ماشاءہ تھا اہل سننہ والوجماہہ اللہ نے ہمیں سے مجھے اس کو شاہد بھی کیا کہ یہاں سے حیرت ہے ہمیں آپ کو لڑی رہتے ہیں میکنے اللہ کے لئے لہے اس کے لئے وہ ہمیں اس کے لئے ont اور وہ کرتے ہیں ہمیں سے آپ کو ساقاہ بھی نہیں آتا کے لئے اس کے لیے میں میں simسی باستی چیزوں ملتنے کے لیے لہذا کوئی ایک برمانت کشور شخص nکر کے لیے نہیں، لیکن ایک ایک وقت ک نمک باستید ہم ایک اپنی ہوئے پاة دے واقعا ہے اس نے ایک بوقت جانب کیا امین این مجرد میں ہے وہاں ہیں کہ پیشنگای ہیں اللہ ملک ایسیلیان کو ادخل کردنے کے لئے اللہ اللہ ساکتے ہیں ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے یہاں ہیں نہیں پیشنگای انہاں انہاں اس سے بھی وہاں نہیں ہے اللہ لَا حَوْلَا لَا قُوتَ إِلَّا لَا حَوْلَا لَا قُوتَ إِلَّا لَا حَسْقَ اللَّهُ نَمَنَ مَنْ تَحْسِلَا مَنَّمَ الْتَوْفِقِ الْفَعْتِحَ مَنَّمَ الْتَوْقِ الْتَوْقِ الْقِوَرِ موسیقی 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 اللهم صل على سیدنا محمد الفاتح لما قولق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم روزون الله وملائكته يصلون على النبي يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جزا الله عنا سیدنا محمد صل الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا مشايخنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا ما أنت أهله سبحان ربك رف العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صل الله تعالى عليه وعلى آله وإخبانه من الأنبياء والمرسلين ولا أرواه مشايخنا وأبائنا وأمهاتنا ولساء رسالاتنا وصدقين لله تعالى بارد مانگر 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 موسیقی موسیقی موسیقی